ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہو چکی ہے انہیں مکتان کرنے میں پوری طرح سرکار اسفل رہی اور انہی بیانوں کو لے کر کے اب راجفنیتی کرم ہیں اور انہیں کہا کہ پچھلے تین دن سے منٹیوں میں خرید بند ہے پردیش کے کشی منتری فصل پوری خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن خریدی گئی فصل کا سیدھا پیسہ نہ تو کسانوں کے خاتے میں آ رہا ہے اور نہ ہی آرتی کے خاتے میں سرکار پیسہ دے رہی ہے وہ پل ویوسطہ کے مادیم سے ہے وہیں کرنٹ چودری نے سرکار سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں سرکار کو سپشٹی کرنٹ دینا چاہیے منٹیوں سے خرید کی گئی گئی گہوں کا اٹھان دوداموں کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد کسان اور آرتیوں دونوں کا اٹھان جو ہے اٹھان کے بعد ہی ہوتا ہے تو ایسی بیوستہ کیوں کری ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اٹھان نہیں ہونا پوری طرح سے سرکار کی ناکامی درشاہ کسان کی پیمنٹ نام ہونا جو ہے یہ سرکار کی نام کامی نہیں ہے تو اور کیا ساتھ کی ساتھ میں یہ پرشن جب پوچھ رہی ہوں ان کا جواب سرکار ضرور دے کہ کسان اور آرتی کو بھکتان کی ادائیگی کا جو ہے اس باری انہوں نے کوئی پول اکاؤنٹ کے مادیم سے کرنے کے لیے آدیش دیئے یہ کیوں کیا گیا ہے یہ پول اکاؤنٹ سے کس سے فہدہ پہنچانے کی کوشش کری جاری ہے سیتا پیسہ جو ہے وہ آرتی کو اگر دے دیا گیا ہوتا تو کسان کی ابھی تک جو ہے پیمنٹ ہو گئی ہوتی آرتیوں کو ہی جب نہیں پوری طرح سے پیسہ دیا جارہا پول اکاؤنٹ کے ذریعے اگر آئے گا تو پھر کسان کی آدائیگی کہاں سے ہوئے گی اور جوڑ جوڑ سے بجا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا اتنی پیسے کی مختان کر دی تیسرے نمبر میں پوچھنا چاہتی ہوں کی شکروعہ تک 73 لاکھ میٹرک ٹن گہہوں اور 8 لاکھ میٹرک ٹن سرسوں کی خرید ہوئی اب تک ہوئی سرسوں اور گہوں کی خرید کی کل پیمنٹ 18 کروڑ کے قریب بنتی ہے اب گریشی بنتری ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے مطابق دونوں کی 11 کروڑ پیمنٹ ہوئی ہے جبکہ یہ پیسہ آڑتی کے پاس گیا ہے کسان کو صرف 6 یا 7 کروڑ ابھی تک پہنچا ہے یعنی 35 فیسدی کسان کا پیسہ ملا ہے اور باقی جو کسان ہیں 65-70% جو فیسدی کسان ہیں ان کو مہینے بھڑتے خود کا خون پسینے کی کمائی جو وہ لے کر گئے ہیں اس کی ان کو پیسہ ابھی تک نہیں ملا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے اگلائی بجائی کے لیے پوری طرح سے وہ طرف گئے ہیں موسیقی